موسیقی موسیقی دوسری بات دیکھیں آپ پیٹرولیم سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے حکومت نے بجٹ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر سترہ پرسنٹ سیلز ٹیکس لگے گا پیٹرولیم پہ اور اس کے پروڈکس پہ اور اس کے علاوہ پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی لگے گی اس سے حکومت کو دھائی سو عرب روپیہ پیسہ ایک سال میں آنا تھا اب یہ فیصلہ اپوزیشن کے پریشر میں تو بہت اچھا ہو گیا کیونکہ اپوزیشن نے اب کوئی ایسا ٹیکس کوئی ایسا قدم گورنمنٹ کو اٹھانے نہیں دینا جس سے غریب آدمی کو پر بوجھ پڑے گا بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جو پانچ عرب روپیہ پر مند کا حکومت کے ریونیز میں لاؤس ہوا ہے یہ کہاں سے پورا ہوگا یہ اس طرح پورا ہوگا کہ کرزہ اور لیں گے کرزہ اور جا کے لیں گے کہ کرزوں کا بوجھ ہوگا سٹیٹ بینک سے لیں گے تو مہنگا ہی پڑے گی فیصلہ جو تھا یہ سلوشن کے بغیر ہوا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کامیاب اس وقت ہوتا جب وہ یہ کہتے کہ یہ پانچ عرب مہینے کا جو لاؤس ہے یہ ہم نے اپنے خرچے کم کر کے پورا کر دیا تب میں کہتا کہ یہ یعنی کہ آسٹریٹی کی کوئی کمپین گورنمنٹ کرتی تو وہ زیادہ بہتر تھا آپ بتائیے کہ فواہ صاحب میاں صاحب نے بڑی اہم بات کی آج کی تقریب میں انہوں نے کہا جی کہ وہ قوتیں جو پاکستان وہ تو انہوں نے اٹک جیل میں ڈالا انڈریکلی مشرف صاحب کی طرف ان کا تھا اشارہ لیکن میں نے بھی جھگڑا صاحب کی جو ہم نے ان کے پوائنٹس لیے اس میں مجھے یہ نظر آیا کہ وہ مشرف صاحب کے خلاف نہیں بولے بالکل بھی ذرا سا بھی کہیں مجھے پہلے تو یہ واضح کر دیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پھر اس کا مطلب میاں صاحب کی اور مشرف صاحب کے درمیان کے ایک دوسرے خلاف نہیں بولنا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بولنے کیا بولنے کے لئے کوئی بات بھی تو ہو نا بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے پہلے تو آپ نے جو باتیں کی ہیں اس اتحاد کی آپ ہی کی ایک علاقے کے بڑے مشہور شاعر تھے استاد دامن انہوں نے ان جیسے اتحادوں کے اوپر یہ تفسرہ کیا ہے کہ وہ چاچہ دےوے پتیجے نوں پتیجہ دےوے چاچے نوں وچوں وچوں کھائی جا اتنوں رولہ پائی جا یہ حکومت جو ہے اس وقت زرداری نواز الائنس چل رہا ہے اور یہ الائنس چل رہا ہے پاکستان کے لوگوں کی تباہی کے لئے انہوں کے اگر آپ یہ جو کس مو سے یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ تین بلین ڈالر کے احساسے تو میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان نے باہر بنائے ہوئے بچے ان کے سارے باہر ہیں اسی طرح زرداری صاحب نے دو اور دھائی بلین ڈالر کے درمیان ان کے احساسے ہیں بچے ان کے بھی سارے باہر ہیں مجھے آپ بتائیں پاکستان سے یا پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کی معاشی پولیسیوں سے پاکستان کی سیاسی پولیسیوں سے اس قیادت کا کیا دلچسپی ہوگی جس کا مستقبل ہی پاکستان سے چلیں میں جیسی پوائنٹ پر بتائیے گا جس قیادت کے بارے میں آپ نے کہا کہ 3 بلین ڈالر بنائے 2.5 بلین بنائے وہ تو پاکستان میں مجود ہے ہم مشرف صاحب کی بات کرتے ہیں یہ سارا کچھ ان کے بعد ہے وہ بھی ایک جو شہانہ زندگی اس وقت باہر گزار رہے ہیں اور وہاں سے سٹیٹمنٹ دے کے پارٹی کو چلا رہے ہیں ان کے برے میں بھی باہر کیا کہتے ہیں ان کے بھی باہر ایسٹس ہیں اور وہ کروڑوں رویے کی امداد یہاں سلاح جدگن کیسے دے دیتے ہیں جنرل دینا ان کی بھی تو ایک خاص طلبہ تھی اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں پرویز مشرف صاحب نے بھی اگر سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں آ کے کرنی پڑے گی باہر باہر کے سیاست نہیں ہو سکتی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان میں ہی آ کے سیاست کریں گے ابھی تک تو وہ اپنی پارٹی کے سربراہ بھی نہیں بنے جب ان کی سیاست ہر سیاست کا ایک حکمتی عملی جب آپ میرا خلاف میرا یہ حق تو تسلیم کریں گے کہ آرٹیکل سترہ کے تحت ان کو اور مجھ کو ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کرے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ ہم اپنی حکمتی عملی بنائیں اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں اب ان کے اوپر پاکستان میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے جو یہ بات کرتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب بلکل صحیح کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ آج پاکستان واپس آ جائے یا اپنی ایک حکمتی عملی کے تحت واپس آ جائے آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ نہیں ہیں کیا نہیں وہ سربراہ نہیں ہیں پرویز مشرف آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ الیکشن کے ذریعے بنیں گے اور وہ پاکستان میں الیکشن ہوگا کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں بننے دیتے ہیں مہمائی اختر صاحب اور ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو لیڈر تسلیم نہیں کرتے اس لئے ان کی بڑی نکامی کی بلکل یہ ہے بات یہ ہے کہ سیاستدان ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سیاسی حکمتی عملی بنانا ہر سیاستدان کا حق ہے سیاستدان اپنی حکمتی عملیاں بناتے ہیں اگر پرویز مشرف صاحب اپنی وائیبلیٹی شو کریں گے لوگوں ابھی تو تین مہینے ہوئے نا پارٹی بنیں ابھی کچھ وقت دیں اگر وہ اپنی وائیبلیٹی شو کر پائیں گے تو سارے سیاستدان اور جو ان کے پڑھانے ساتھی تھے وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے اگر وہ وائیبل نہیں ہوں گے اور آپ سمجھیں گے کہ پاکستان کے لوگوں میں وہ پپلر نہیں ہو سکتے تو پھر ساتھ نہیں آئیں گے نہیں تو ان کے تو ساتھی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے لئے اب سے مزید سیاست میں آنا وہ تو کہہ میرا حال ابھی تین مہین ہے میرا یہ ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی نے سجیس کرتے ہیں میرا نہیں خالیت کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں آئے ہیں دیکھیں جی فباد صاحب نے بڑی صحیح بات کی آرٹیکل سیونٹین کانسٹیوشن کا آزادی ہے ہر کسی کو سیاست میں آنے کے آزادی ہے ان کے اوپر یہ دو سال کی گورنمنٹ سیونٹ کی جو لیمٹ تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب بہت ہی صحیح بات کی پریکٹیکل بات کی ہے جب پرویز مشرف صاحب اپنی پاپلیریٹی پروف کر لیں گے تو ان کو انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ تو لوگ خود جھپکے ان کے پاس جائیں گے اور سیاستدان جو ہیں سیاسی پارٹی جو ہیں وہ اپنا مفاد سب سے پہلے دیکھتی ہیں دوسرے کا مفاد تو بعد میں دیکھتی ہیں لہٰذا اس وقت جس بات کی آپ کا بات کر رہے ہیں وہ متحدہ مسلم لیگ ہے اس کا آلائنس ہیں اس میں چھ سات پارٹیز ہیں ان پارٹیز نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ایک پرسیکشن ہے موجودہ لیڈرشپ جو ہے یہ انشاءاللہ جس طریقے سے جا رہی ہے یہ آپ کو اگلے بردہ تین مہینے بعد جو پروکرام کریں گے اس میں آپ یہ کہیں گے کہ بھئی واپس لاؤ ان کو چلیں اچھا میں ایک چھوٹا زمین سا ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں پھر میں ان کی طرح واپس آ رہا ہوں وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ مشرف صاحب کے نیچے یہی اس تمام لوگ مسلمی کے آج بہت سار ایفیکشن ہے نون کو نکال کے سارے ان کے نیچے جوائنٹ تھے آج اس لیے نہیں ہے کہ نہ وہ آرمی چیف ہیں نہ وہ صدر ہیں اگر آج ہوتے تو سارے پھر ان کے ساتھ ہوتے بڑا اچھا اور مشکل سوال ہے آپ دیکھئے کہ کن سرکمسٹینسز میں پی ایم ایل کیو بنی تھی یہ سوال تو نہیں ہے تا نیلیسز ہے نہیں میں اس پہ اپنا بیو دینا چاہتا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے میں نے بھی اپنی کانشنس کلیر کرنی ہے اور یہ سوال اس لحاظ سے آئی ہے پی ایم ایل کیو بنی تھی دوہزار دو میں مارشاللہ گیا تھا نائیٹی نائیٹی نائن میں اور غلط سٹیپ تھا میں آج بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں کیونکہ کوئی آدمی یہ نہیں کہا سکتا کہ مارشاللہ نو میٹر کے گورنمنٹ اچھی تھی اس وقت ہی نہیں تھی سن لینا میری بات میں کہہ رہا ہوں کہ ٹو داؤزن ٹو میں بنی تھی ایک سال بعد میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے تھے ٹھیک ہے وہ جس طرح بھی گئے میں اس میں نہیں پڑنا چاہتا میں ان کی پارٹی کا اس وقت نہیں ہوں پر جو ایمپریشن تھا کہ وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت گئے تھے اور اس میں دس سال کرتا اس وقت پاکستان مسلم ریگ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ اس دور سے لڑتی رہے گی اور اپنے ورکرز کو جو ہے اس کے اوپر مشکلے اس کے اوپر جائے گی اور ڈیولپنٹ ورک لوگوں کے کام نہیں کرے گی یا وہ اپنا ایک فیکشن بنا کے اس گورنمنٹ کے ساتھ اسیمبلیوں میں بیٹھے کیونکہ یاد رکھیں کہ دوہزار دو کے آن ورڈز جب ہم الیکشن لڑے ہیں تب یہ ساری پارٹیز پی ایم ایل این پیپلز پارٹی متحدہ مجلس عمل یہ ساری اسیمبلیوں میں بیٹھی بھی تھی یہ اسی دور میں جس کو وہ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر تھا بچی اسیمبلیوں میں بیٹھی بھی تھی اور ایک بڑی ٹھیک تھا ایفیکٹیف اپوزیشن کا رول پلے کر رہے تھے لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم گئے اور اس کے بعد ملک میں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں آپ جو اسی اکانومی کی جس کے آج آپ بات کر رہے ہیں مہنگائی بیروزگاری کی یہ ساری بہت اچھی ہوئی بہتر ہوئی لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر شپ جس کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں پھر آپ اس کی چھتری میں رہے تو اچھا ہم آپ آج ہیں چھتری کیا کونسی پارٹی تھی کونسی پارٹی تھی بہت اچھا سوال ہے کونسی پارٹی تھی اس نے دوزار دو کا الیکشن boycott کیا دوزار سات کا کیا دوزار دو کا تو کوئی نہیں کیا ساری پارٹیز نے الیکشن میں پٹی سیمیٹ کیا ہم نے بھی پٹی سیمیٹ کیا اور بھاری پارٹی کے ہیٹ پاکساملی پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ باہر تھی اس وقت مجبور تھی بھارٹی یہ نہیں تھی الیکشن تو لڑے تھے سمیلیوں میں بیٹھے تھے سلیٹ میں بیٹھے تھے برمیشن سیمیٹ میں بیٹھے تھے ہر جگہ پٹھے ہوئے تھے رائٹی صاحب کی طرح چلتے ہیں فواہ صاحب ایک تو پہلے یہ بتائی گا کہ یہ پرسیپشن کیا آپ بھی صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ مشرف صاحب جو ہیں صدر نہیں ہیں اور آپ آرمی چیپ نہیں ہیں اس لیے کیوں لی کے بہت سارے جو لیک کے بہت سارے فیکشن ہیں وہ ان کے ساتھ اگری نہیں کر رہے اس وقت اگر آج وہ ظاہر ہے اگر سیاسی قوت ہو اور آپ کے پاس اختیار ہو تو پھر لوگ ساتھ ہوتے ہیں